اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فش کا سالن بنانے کی ریسپی جو کی بہت ہی جلدی اور نہیتی مصدار بنتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو فی چلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ فش کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیے ہیں اور ساتھ میں لیں گے گریٹ کیا ہوا اور بھونا ہوا کھوپرا آپ کو ایسے ہلکی سے بھون لینا ہے اور یہ رہا املی کا کھٹا ساتھ میں لیں گے فرائی کیوی پیاس دو ٹی سپون لیں گے سیرہ فریش کڑی پتہ لیں گے تین ٹی سپونیں بھونہ ہوا دھنیا پاؤڈر مونگ بھلے کی بھیج کو بھون لیے تھے اور اس کا کور بھی نکال دی ہے ساتھ میں لیں گے فریش ادھرکو لیسن کا پیسٹ فش کا سالن بنانے کیلئے یہاں پر ہم یہ والے مسالے کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ فش کڑی مسالہ ہے آپ کے پاس جو بھی مسالہ ہی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپونیں حلدی دو ٹی سپونیں لالمش پاؤڈر تو سب سے پہلے کھوپرے کو ہم جار میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے باریک کریں گے اسی میں ہم ڈالیں گے سیرہ دو سے تین منٹ تک ہم اس کو باریک کریں گے تو یہاں پر کھوپرے اور سیرہ اچھی سے باریک ہو چکا اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اور اب اسی جار میں ڈالیں گے پھلی کے بیچ فرائی کیوی پیاس بھی ڈال دیں گے اگر آپ کا مسالہ جلدی سے باریک نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس میں آدھا کا پانی ڈال کے باریک کر سکتے ہیں تو یہاں پر مسالہ باریک ہو چکا ہم اس میں آدھا کا پانی ڈال دیئے تھے اس کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور فیش میں ہم ڈالیں گے ادھا کو لیسن کا پیسٹ اور یہ تینوں چیزیں بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے لالویش پوڈر ہم اسی کے اندر ڈال دی ہیں کیونکہ جو فیش کے پیسٹ ہوتے ہیں وہ اچھے سے سپائسی ہو چاہتے ہیں اسے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ تک ایسی رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم کڑائی میں اویل کو اچھے سے گرم کر دی ہیں اس کے اندر ڈالیں گے سیرہ اس کی تڑکی کیلئے ہم یہاں پہ آدھا ٹیسپون زیرہ ڈال رہے اور ساتھ میں ڈالیں گے کڑی پتہ اسے کچھ سکینڈ تک فرائی کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے کھوپرے کا پیسٹ اب اسے کچھ دیر تک بھونتے چاہیں گے تو گائیس اگر آپ ہمارے سٹائل میں فیش فرائی کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں جس کی ریسیپی آپ کو اوپر آئی بٹن پہ مل جائے گی ضرور واش کریں اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ مل تک فرائی کرتے چاہیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے مارینٹ کی ہوئے فیش کے پیسٹ اور اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے جتنی دیر تک آپ اسے فرائی کرتے چاہیں گے آپ کا سالن اتنا ہی مسیدار بنے گا تو ہم اسے پانچ سے چھے مل تک فرائی کریں گے فیش فرائی ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایملی کا کھٹا اور اسے مکس کرتے چاہیں گے فیش کے پیسے سچے سے گلنے کیلئے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کلاس پانی ویسے گائز فیش بہت ہی جلدے گل کے تیار ہوتی ہے اسی لئے ہم اس میں پانی کا بہت ہی کم استعمال کر رہے ہیں اور اسے پکنے کیلئے ہم اس کو بند کر دیں گے تقریباً سات سے آنٹ منٹ تک اسے رکھے ہوئے سات سے آنٹ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے فیش کا سالہ نے بہت ہی اچھی طرح سے پک رہے یہ جو ہم فیش کر رہی کا مسالہ لیے تھی اس میں ہم ڈال دیں گے آپ کی پاس فیش کا جو بھی مسالہ آویلیبل ہے آپ اس میں ڈال دیجئے گا اس کے بعد چاہے گا دھنیا پاودر اور اسے مکس کر دیں گے فیش کل کے تیار ہو چکی ہے اور زیادہ دیر تک ہم اس کو نہیں پکائیں گے بس 3 سے 4 مردہ کی لو فلم پہ پکانا ہے اور اس کے بعد اسے بند کر دیں گے اس کے آخر میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ فیش کا سالن بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ مسئدار بنا ہے آپ بھی سالن کو ہمارے اس ٹائل میں ضرور بنائے بہت ہی بہترین بنے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسٹہ نہ ہی تو اس کو لائک کامیٹر ہے ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں پہلی برہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونیوں مسئدار سی پی کی ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ